السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی میں ساجد نامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج ہم جماعت ہفتم علم ریاضی کا دوسرا باب کسری اور اشاریائی اعداد فریکشنز اینڈ ڈیسیملز تو اس سبق کی جو مشکوں کا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں اب تک اس سبق کے ہم پانچ مشکوں کو حل کر چکے ہیں تو آج اس سبق کی جو چھٹی مشک ہے یعنی مشک نمبر دو اشاریہ چھے کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے تو اس سبق کے دس پارٹس مکمل ہو چکے ہیں یہ گیاروہ پارٹ ہے اور یہ دس پارٹس اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو ان دس ویڈیوز کا جو لنک ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں پر جا کر آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے مشک نمبر دو اشاریہ چھے کو حل کرتے ہیں تو مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو پہلا سوال ہے معلوم کیجئے تو یہ جو مشک ہے اشاریہی اعداد کی ضرب سے متعلق ہے تو یہاں پر جو اشاریہی اعداد کی ضرب ہے اس میں ایک اشاریہی اعداد ہے اور ایک مکمل اعداد ہے تو اشاریہی اعداد کی مکمل اعداد سے ضرب جو پہلا سوال یہاں پر دیا گیا ہے سیفر اشاریہ دو ضرب چھے ایک اشاریہی اعداد ہے اور ایک مکمل اعداد ہے تو یہاں پر اس کو ہم دو طریقوں سے ہل کریں گے میں دونوں طریقے آپ کو بتا دوں گا اور کون سا طریقے سے میں باقی حسابوں کو حل کرنا ہے وہ میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر سیفر اشاریہ دو اگر اس کو ہم قصر میں تبدیل کریں گے تو یہ کتنا ہوگا دو بٹا دس کیونکہ یہاں پر جو اشاریہ کے بعد ایک مقام ہے اینے دسمان مقام ہے تو دو بٹا دس ہوگا اور یہ ضرب چھے اگر اس کو ہم مزید آگے حل کرتے ہیں تو یہ دو چھے بارہ بٹے دس ہوگا اب نصب نمہ میں ایک سفر ہے تو ایک مقام چھوڑ کر کے اشاریہ آئے گا یعنی ایک مقام چھوڑنے کے بعد میں یہاں پر ایک اشاریہ دو تو ایک طریقہ یہ ہے جس میں ہم اشاریہی عدد اور مکمل عدد کو ضرب کرتے ہیں تو دوسرا طریقہ بھی ہم دیکھیں گے سفر اشاریہ دو ضرب چھے تو یہاں پر ہم اشاریہ کو نظر انداز کریں گے بغیر اشاریہ کے اس کو ضرب کریں گے تو چھے اور دو کو ضرب کریں گے تو چھے دو بارہ چھے دو بارہ اب یہاں پر اشاریہ کا ایک مقام ہے تو ایک مقام چھوڑ کر کے اشاریہ تو یہاں پر ہم اشاریہ عدد کو قصر میں تبدیل کر کے پھر اسے قصر میں تبدیل کر کے ضرب کیا اور اس کو پھر سے اشاریہ میں تبدیل کیا ایک ایک طریقہ ہے اور یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم راست طور پر اشاریہی عدد اور مکمل عدد کو ضرب کرتے ہیں اور اس کے بعد اشاریہ کے مقام کو گین کر کے اشاریہ لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دوسرا طریقہ آسان ہے اس کو ہی ہم آگے تمام جو سوالات ہیں اسی طریقے سے حل کریں گے اب جو دوسرا سوال ہے یہاں پر جو دوسرا سوال ہے آٹھ ضرب چار اشاریہ چھے آٹھ ضرب چار اشاریہ چھے تو یہاں پر اس کو ضرب کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو چھیالیس تھوڑی دیر کے لئے اشاریہ کو ہم نظر انداز کریں گے تو یہ چھیالیس لیں گے چھیالیس کو آٹھ سے ضرب کریں گے تو آٹھ چھے آٹھالیس ہوگا اور آٹھ چار بتیس میں چار ملانے پر چھتیس یعنی کتنا ہو رہا ہے تین سو اٹھ سٹ تین سو اٹھ سٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر اشاریہ کا ایک مقام ایک مقام کے بعد میں اشاریہ ہے تو یہاں پر بھی ہم ایک مقام کے بعد میں اشاریہ دیں گے تو اس کا جو جواب ہوگا وہ چھتیس اشاریہ آٹھ تو اشاریہ کے بغیر ہی ہم ضرب کریں گے اور جواب میں اشاریہ کو لگائیں گے اب جو تیسرا سوال ہے جو تیسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے دو اشاریہ سات ایک ضرب پانچ تو یہاں پر بھی ہم اس کو اشاریہ کو یہاں پر نظر انداز کریں گے دو سو اکہتر لیں گے دو سو اکہتر کو کس سے ضرب کریں گے پانچ سے ضرب کریں گے تو یہ پانچ ایک پانچ پانچ سات کتنا ہوگا یہ پین تیس ہوگا پانچ دو دس دس میں تین ملانے پر تیرہ یعنی اس کا جو حاصل ضرب کتنا ہرہا ہے یہاں پر تیرہ سو پچپن تو اب یہاں پر اشاریہ دو مقام کے بعد اشاریہ ہے تو ہم یہاں پر بھی سیدھے طرف سے دو مقام کو گلیں گے ایک اور یہ دو دو مقام کے بعد میں اشاریہ تو اس کا جو حاصل ضرب ہے تیرہ اشاریہ پانچ پانچ اب نیکسٹ جو چوتھا سوال ہے چوتھا سوال یہاں پر موجود ہے تو بیس اشاریہ ایک بیس اشاریہ ایک ضرب چار اب بیس اشاریہ ایک کو ہم چار سے ضرب کریں گے تو یہاں پر ہم ڈائریکٹ یہیں سے ضرب کریں گے چار ایک چار ہوگا چار سیفر سیفر اور یہ چار دو آٹھ آٹھ سو چار آرہا ہے یہاں پر اشاریہ کے بغیر ہم نے اس کو ضرب کیا اب ایک مقام کے بعد میں اشاریہ ہے تو یہاں پر اشاریہ یہاں پر آئے گا تو اس کا جو حاصل ضرب ہے اسی اشاریہ چار جو بکیہ سوالات ہیں ان کو ہم آگے حل کریں گے تو پہلے سوال میں اب تک ہم چار سوالات کو حل کر چکے ہیں بکیہ تین سوالات کو اب ہم حل کریں گے نیکس جو پانچواں سوال ہے یہاں پر ہے تو پانچواں سوال یہاں پر دیا گا ہے سیفر اشاریہ سیفر پانچ ضرب سات تو اب یہاں پر بھی ہم اشاریہ کو نظر انداز کریں گے کچھ دیر کے لیے تو سات کو اگر ہم پانچ سے ضرب کرتے ہیں تو کتنا ہوگا سات پانچ پین تیس ہوگا اب یہاں پر دو مقام کے بعد میں اشاریہ آئے تو ہمارے پاس بھی یہاں پر دو مقام ہیں ایک اور یہ دو مقام کے بعد میں اشاریہ یہاں پر آئے گا تو یہ کتنا ہوگا سیفر اشاریہ تین پانچ تو یہ پانچواں سوال ہے نیکسٹ جو چھٹا سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو دو سو گیارہ اشاریہ سیفر دو زرب چار تو اس کو بھی ہم بغیر اشاریہ کے ہی یہاں پر ضرب کریں گے تو چار دو آٹھ ہوگا چار سیفر سیفر چار ایک چار چار ایک چار اور یہ چار دو آٹھ تو ہم یہیں سے اس کو ضرب دے جئے اب یہاں پر دو مقام کے بعد میں اشاریہ یہاں پر موجود ہے تو یہاں پر بھی ہم دو مقام گریں گے تو ایک اور یہ دو مقام تو اشاریہ یہاں پر آئے گا یعنی آٹھ سو چوالیس اشاریہ سیفر آٹھ نیکسٹ جو ساتوہ سوال ہے تو ساتوہ سوال یہاں پر موجود ہے دو زرب سیفر اشاریہ آٹھ چھے تو یہاں پر ہم چھی آسی کو دو سے ضرب کریں گے سیڈ میں ضرب کریں گے ہم یہاں پر چھی آسی کو دو سے ضرب کریں گے تو دو چھے بارہ دو آٹھ سولہ سولہ میں ایک منہ آنے پر یہ سترہ 172 آرہا ہے اب اشاریہ دو مقام کے بعد ہے تو دو مقام کے بعد میں اشاریہ ہم یہاں پر دیں گے تو یہ ایک اشاریہ سات دو تو اس طرح سے یہاں پر مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو پہلا سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو دوسرا سوال ہے ایک مستطیل کا رقبہ معلوم کیجئے جس کی لمبائی پانچ اشاریہ سات سنٹی میٹر اور چوڑائی تین سنٹی میٹر ہے تو مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی دی گئی ہے اس کا رقبہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو مستطیل کی لمبائی سب سے پہلے ہم کیا دیا گیا اس کو لکھیں گے تو لمبائی یل برابر کتنی دی گئی ہے پانچ اشاریہ سات سنٹی میٹر اور اسی طرح سے مستطیل کی چوڑائی بھی دی گئی ہے تو چوڑائی یعنی بریڈت بھی برابر تین سنٹی میٹر تو یہاں پر بھی لمبائی ایک اشاریہی عدد ہے اور چوڑائی ایک مکمل عدد ہے اس کا کیا معلوم کرنا ہے میں رقبہ معلوم کرنا ہے رقبہ یعنی ایریا اے معلوم کرنا ہے تو مستطیل کا رقبہ اے برابر لمبائی ضرب چوڑائی لینٹ انٹو بریڈت تو یہاں پر لمبائی جو ہے پانچ اشاریہ سات سنٹی میٹر ہے اور چوڑائی تین سنٹی میٹر ہے تو اب پانچ اشاریہ سات کو اگر ہم تین سے ضرب کرتے ہیں تو پانچ اشاریہ سات کو ہم یہاں پر ستاون لیں گے اور اس کو تین سے ضرب کریں گے تو تین سات اکیئیس تین پانچ پندرہ میں دو ملانے پر یہ کتنا ہوگا سترہ ایک سو اکہ ہتر آ رہا ہے اگر ہم ستاون کو تین سے ضرب کرتے ہیں تو ایک سو اکہ ہتر اور ایک مقام کے بعد اشاریہ یعنی سترہ اشاریہ ایک اب یہاں پر سنٹی میٹر ضرب سنٹی میٹر ہے تو یہ سنٹی میٹر سکوئر ہوگا مربع سم تو اس کا جو مستطیل کا جو رقبہ ہے کتنا ہے سترہ اشاریہ ایک مربع سم یا سنٹی میٹر سکوئر تو اس طرح سے یہاں پر دوسرا سوال مکمل ہوتا ہے اب نیکسٹ مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو تیستہ سوال ہے معلوم کیجئے تو یہاں پر اشاریہی عیدات کو دس سو اور ہزار سے ضرب کیا گیا ہے تو اس میں کل بارہ سوالات ہیں تو چلیے ان سوالات کو حل کرتے ہیں پر جو پہلا سوال ہے ایک اشاریہ تین ضرب دس تو اس کو بھی ہم دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں ہم دونوں طریقے دیکھیں گے تو ایک اشاریہ تین کو سب سے پہلے ہم قصر میں تبدیل کریں گے تو یہ کتنا ہوگا تیرہ بٹا دس کیونکہ یہاں پر صرف دسوہ مقام ایک ہی ہے تو یہ تیرہ بٹا دس ہوگا ضرب دس اب یہاں پر یہ دس اور یہ دس یہیں پر دس ایک دس دس ایک دس یہ کٹ ہوگا تو کتنا بچ رہا ہے جو اب اس کا تیرہ ٹھیک ہے تو ایک طریقہ ہو گیا اب دوسرا طریقہ اگر ہم دیکھیں گے جو بلکل آسان ہے ایک اشاریہ تین ضرب دس تو آپ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں ایک اشاریہ تین کو اگر ہم دس سے ضرب کرتے ہیں تو کتنا آ رہا ہے تیرہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر جو اشاریہ ہے وہ ایک مقام آگے جا رہا ہے دس میں ایک صفر ہے تو اشاریہ ایک مقام آگے جاتا ہے تو اسی کو ہم اصول استعمال کریں گے کہ دس سے ضرب کرتے ہیں تو اشاریہ ایک مقام آگے جاتا ہے تو یہاں کہاں پر اشاریہ تین سے پہلے ہے یہ تین کے بعد میں جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا تیرہ ہو جائے گا تو یہ بلکل آسان ہے جب بھی ہم اشاریہ یہ عدد کو دس سے سو سے اور ہزار سے ضرب کرتے ہیں تو دس میں ایک صفر ہے تو ایک مقام اشاریہ آگے جاتا ہے سو میں دو صفر ہوتے ہیں تو دو مقام آگے جاتا ہے اور ہزار میں تین صفر ہوتے ہیں تو اشاریہ تین مقام آگے جاتا ہے تو ہم اسی طریقے کے مطابق تمام حساب کو حل کریں گے بلکل آسان ہے اب جو دوسرا سوال ہے چھتیس اشاریہ آٹھ ضرب دس تو یہاں پر دس سے ضرب کر رہے ہیں تو اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا ہے تو یہ آٹھ سے پہلے یہ آٹھ کے بعد آئے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا تین سو اڑسٹھ ہوگا اشاریہ باہر چلا گیا تو چھتیس اشاریہ آٹھ کو اگر ہم دس سے ضرب کرتے ہیں تو یہ تین سو اڑسٹھ یہ طریقہ بھی ہم فالو کر سکتے ہیں یا پھر یہ مختصر طریقہ ہے اس کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں اب نیکسٹ جو تیسرا سوال ہے یہاں پر موجود ہے ایک سو تیرپن اشاریہ سات ہم دونوں طریقوں کی جانکاری رکھنا ضروری ہے جس طریقے سے بھی ہمیں حل کرنا ہے اگر یہ سوال ایک مارکس میں آتا ہے تو ہم ڈائریکٹ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ سوال دو مارکس میں آ رہا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں دونوں طریقوں کو جاننا ہمیں ضروری ہے تو ایک سو تیرپن اشاریہ سات زرب دس تو یہاں پر بھی دس سے زرب کریں تو دس میں ایک سیفر ہوتا اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا سات سے پہلے ہے یہ سات کے بعد آئے گا تو یہ کتنا ہوگا ایک ہزار پانسو سائن تیس ہوگا اشاریہ باہر چلا گیا تو ایک ہزار پانسو سائن تیس یہ تیسرا سوال اب نیکسٹ جو چوتھا سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو ایک سو اڑسٹھ اشاریہ سیفر سات ایک سو اڑسٹھ اشاریہ سیفر سات ضرب دس تو یہاں پر بھی دس سے ضرب ہے تو اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا سیفر سے پہلے ہے سیفر کے بعد آئے گا تو ایک سو اڑسٹھ اور یہ اشاریہ سیفر سے پہلے تیس سیفر کے بعد ایک مقام آگے جائے گا تو کتنا ہوگا ہے سولہ سو اشاریہ سات تو دس سے ضرب کرتے ہیں تو اشاریہ ایک مقام آگے جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چوتھے سوال کال ہے نیکسٹ جو پانچوہ سوال یہاں پر ہے تو جو پانچوہ سوال ہے اس کو یہاں پر حل کریں گے ہم تو پانچوہ سوال یک تیس اشاریہ ایک ضرب سو تو ابھی تک جتنے بھی سوالات تھے ہم ان میں دس سے ضرب کی اب یہاں پر سو سے ضرب کرنا ہے تو سو میں دو سیفر ہوتے ہیں تو اشاریہ دو مقام آگے جاتا ہے تو ایک سے اب یہاں پر کتنا ہے یک تیس اشاریہ ایک ہے تو ایک مقام ہے اور ایک مقام کے لئے ہمیں کیا لگانا ہوگا یہاں پر سیفر لگانا ہوگا تو اشاریہ یہاں تھا یہاں پر آ گیا تو یہ کتنا ہو گیا تین ہزار ایک سو دس نیکسٹ جو چھٹا سوال ہے یہاں پر موجود ہے ایک سو چھپن اشاریہ ایک ایک سو چھپن اشاریہ ایک ضرب سو تو یہاں پر بھی سو سے ضرب کرنا ہے اس کا مطلب مطلب جو ہے اشاریہ دو مقام آگے جائے گا مگر یہاں پر ایک ہی مقام ہے تو اس کے آگے ہم کیا کریں گے سیفر لگائیں گے تو یہ ایک سو چھپن اور یہ ایک اور یہ سیفر تو پندرہ ہزار چھے سو دس ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے تیسرے سوال میں ہم نے یہاں پر چھے سوالات کو حل کیا آگے جو باقی سوالات ہیں ان کو ہم حل کریں گے تو تیسرے سوال میں ہم نے چھے سوالات کو حل کیا ہے باقیہ چھے سوالات کو اب ہم حل کریں گے جو ساتھوں سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو تین اشاریہ چھے دو ضرب سو تو یہاں پر سو سے ضرب کر رہے ہیں دو سیفر ہیں تو اشاریہ دو مقام آگے جائے گا تو یہاں پر ایک دو مقام ہیں تو ایک اور یہ دو دو مقام آگے جائے گا یعنی دو کے بعد آئے گا تو یہ کتنا ہوگا تین سو باستھ ہوگا ٹھیک ہے اب نیکس جو آٹوا سوال ہے یہاں پر موجود ہے تیالیس اشاریہ سیفر ساتھ ضرب سو تو یہاں پر بھی سو سے ضرب کر رہے ہیں اشاریہ دو سیفر ہیں دو مقام آگے جائے گا تو سیفر سے پہلے ہے تو ایک اور یہ دو مقام کے بعد آگے جائے گا یعنی ساتھ کے بعد آئے گا تو یہ کتنا ہوگا چار ہزار تین سو ساتھ سیفر سے پہلے تھا ساتھ کے بعد آئے گا تو چار ہزار تین سو ساتھ ہوگا نیکسٹ جو نوہ سوال ہے نوہ سوال یہاں پر موجود ہے سیفر اشاریہ پانچ ضرب دس تو سیفر اشاریہ پانچ کو دس سے ضرب کرنا ہے تو دس میں ایک سیفر اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا پانچ سے پہلے ہے پانچ کے بعد میں اشاریہ چلا جائے گا تو یہ پانچ ہوگا تو اس طرح سے یہ نوہ سوال کا حل ہے نیکسٹ جو دسوہ سوال ہے یہاں پر موجود ہے سیفر اشاریہ سیفر آٹھ ضرب دس تو یہاں پر بھی دس سے جب ضرب کرتے ہیں تو اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا تو سیفر سے اشاریہ پہلے ہے سیفر کے بعد آئے گا سیفر اشاریہ آٹھ جو گیارمہ سوال ہے سیفر اشاریہ نو ضرب سو سیفر اشاریہ نو ضرب سو تو یہاں پر سو میں دو سیفر ہے اشاریہ دو مقام آگے جائے گا یہاں پر ایک مقام ہے تو اور ایک مقام کے لئے ہم کہلیں گے سیفر لیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا نوہد ہوگا نیکسٹ جو بارمہ سوال ہے سیفر اشاریہ سیفر تین ضرب ہزار تو یہاں پر ہزار کا یہ پہلا سوال آ رہا ہے تو یہاں پر ہزار میں تین سیفر ہیں تو اشاریہ تین مقام آگے جائے گا یہاں پر دو مقام ہیں تو دو مقام کے لئے ہم کیا کریں گے ایک دو اور تیسرے مقام کے لئے ہم سیفر لیں گے یعنی کتنا ہے جواب تیس ہوگا کتنا ہے یہ اس کا جو جواب کتنا ہوگا تیس ہوگا تو اس طرح سے یہاں پر مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا تیسرا سوال مقامل ہوتا ہے اب نیکسٹ مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو چوتھا سوال ہے ایک سکوٹر ایک لیٹر پیٹرول میں پچپن اشاریہ تین کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرتی ہے دس لیٹر پیٹرول میں وہ کتنا فاصلہ تائے کرے گی تو یہاں پر کیا دیا گا ہے ایک لیٹر میں تائے کردہ فاصلہ یعنی فی لیٹر میں تائے شدہ فاصلہ سکوٹر کے ذریعے تائے شدہ فاصلہ تو ایک لیٹر میں کتنا فاصلہ تائے کر رہی ہے پچپن اشاریہ تین کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرتی ہے ایک لیٹر میں تو یہاں پر کتنا پیٹرول ہے دس لیٹر پیٹرول ہے یعنی پیٹرول کی جو کل مقدار ہے کتنی موجود ہے پیٹرول کی مقدار یہاں پر ہمیں دی گئی ہے کونٹیٹی کتنا ہے دس لیٹر ہے تو دس لیٹر میں کتنے کلومیٹر وہ فاصلہ تائے کرے گی ایک لیٹر میں پچپن اشاریہ تین تو دس لیٹر میں کتنا فاصلہ تائے کرے گی تو ہمیں معلوم کرنا ہے تو کیا معلوم کرنا ہے ہمیں دس لیٹر میں تائے شدہ فاصلہ ہمیں معلوم کرنا ہے تائے شدہ فاصلہ معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو پچپن اشاریہ تین کلومیٹر کو ہم کیا کریں گے دس سے ضرب کریں گے تو یہاں پر دس سے ضرب کر رہے ہیں اس کا مطلب اشاریہ ایک مقام آگے جائے گا تین سے پہلے ہے تین کے بعد میں ہوگا تو کتنا ہوگا یہ پچپن اور یہ تین یعنی پانچ سو ترپن کلومیٹر تو دس لٹر میں کتنا فاصلہ تائے کرے گی سکوٹر پانچ سو ترپن کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو چوتھا سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے مشک نمبر دو اشاریہ چھے کا جو آخری سوال یعنی پانچوں سوال تو اس میں دو اشاریہ ہی ایداد کی ضرب ہے دو اشاریہ ایداد کو ضرب کرنا ہے کل یہاں پر دس حسابات دیئے گئے ہیں تو یہاں پر بھی ہم جو ضرب کرنے کے ہیں اشاریہ ایداد کو دونوں طریقوں کو ہم دیکھیں گے تو جو پہلا سوال یہاں پر دیا گیا ہے دو اشاریہ پانچ ضرب سیفر اشاریہ تین جو پہلا طریقہ ہم دیکھیں گے کہ اشاریہ ہی ایداد کو کسروں میں تبدیل کریں گے تو دو اشاریہ پانچ کو اگر ہم کسر میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ پچیس بٹا دس ہوگا کیونکہ یہاں پر دسوان مقام موجود ہے ضرب سیفر اشاریہ تین کو اگر ہم کسر میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ تین بٹا کتنا ہوگا دس ہوگا تو اب یہاں پر یہ کسروں کی ضرب ہوگئی شمار کنندہ سے شمار کنندہ نصب نمہ سے نصب نمہ کو اگر ہم ضرب کریں گے تو یہ پچیس تین بچہتر ہوگا بٹا دس دس سو تو یہاں پر نصب نمہ میں دو سیفر ہیں اس کا مطلب دو مقام چھوڑ کر کے اشاریہ آئے گا تو یہاں پر دو مقام موجود ہیں تو اشاریہ یہاں پر آئے گا تو اس کا جو جواب ہوگا سیفر اشاریہ سات پانچ تو دو اشاریہ پانچ کو اگر ہم سیفر اشاریہ تین سے ضرب کرتے ہیں تو کتنا را جواب اس کا سیفر اشاریہ سات پانچ اب جو دوسرا طریقہ ہم دیکھیں گے ضرب کرنے کا تو یہاں پر دو اشاریہ پانچ کو سیفر اشاریہ تین سے ضرب کرنا ہے تو دوسرا طریقہ بالکل آسان ہے ہم دونوں جانت کا اشاریہ کو نظر انداز کریں گے تھوڑی دیر کے لئے اس کو پچیس لیں گے اور اس کو تین لیں گے تو پچیس تین کتنا ہوگا پچیس تین پچیس تین پچیس تین اب یہاں پر زاریب اور مظروب دونوں جگہ ہم اشاریہ دیکھیں گے تو اشاریہ یہاں پر ایک مقام چھوڑ کر گیا اور یہاں پر بھی یہاں پر ایک مقام چھوڑ کر گیا اور یہاں پر بھی ایک مقام تو کل کتنے مقام ہیں دو مقام چھوڑ کر کے اشاریہ آئے گا یہاں پر آئے گا تو اس طرح سے اشاریہ کے بغر ضرب کرنا ہے اور ہمیں دونوں جگہ پر اشاریہ کے مقام کو دیکھنا ہے یہاں پر ایک مقام چھوڑ کر کے اشاریہ اور یہاں پر ایک تو کل کتنے ہو گئے دو مقام چھوڑ کر کے اشاریہ سیدھے طرف سے ہم دو مقام لیں گے تو ایک دو تو اسی کتنا ہوگا سی فر اشاریہ سات پانچ یہ طریقہ بالکل آسان ہے تو اسی طریقے کے مطابق ہم بقیہ سوالات کو حل کریں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ دونوں طریقوں کو جاننا ہمیں ضروری ہے اس کی جانکاری رکھنا ضروری ہے اب نیکس جو دوسرا سوال اگر ہم لیں تو یہاں پر ہے تو سی فر اشاریہ ایک ضرب اکاون اشاریہ سات اب اس کو ہم پانچ سو سترہ لیں گے بغیر اشاریہ کیا اور یہ ایک تو پانچ سو سترہ کو ایک سے ضرب کریں گے تو پانچ سو سترہ ہی آئے گا اب اشاریہ یہاں ایک مقام چھوڑ کر کے اور یہاں پر بھی ایک مقام تو کھل دو مقام کے بعد میں اشاریہ سیدھے طرف سے دو مقام گنیں گے اور ہم اشاریہ لگائیں گے تو کتنا ہو گیا یہ پانچ اشاریہ ایک سات اب نیکس جو تیسرا سوال لیں گے تو یہاں پر موجود ہے تیسرا سوال تو سیفر اشاریہ دو ضرب تین سو سولہ اشاریہ آٹھ تو اس کو ہم دو سے ضرب کریں گے بغیر اشاریہ کے ہی لیں گے اس کو ہم تین ہزار ایک سو ورسٹ لیں گے اور اس کو دو سے ضرب کریں گے تو دو آٹھ سولہ یہاں سے بھی ہم ڈائریکٹ ضرب کر سکتے ہیں دو آٹھ سولہ اور یہ ہاتھ کا ایک آئے گا دو چھے بارہ بارہ میں ایک ملائیں گے تو تیرہ اور یہ حاصلہ ایک دو ایک دو دو میں ایک ملانے پر تین اور اسی طرح سے یہ دو تین چھے تو چھے ہزار تین سو چھتیس اس کا حاصلہ ضرب ہے آپ اس کو سائیڈ میں بھی ضرب کر سکتے ہیں یعنی تین ہزار ایک سو اڑھ سٹ کو اگر ہم دو سے ضرب کر رہے ہیں ہم ایس افکی طور پر بھی اس طرح سے ضرب کر سکتے ہیں یا امودی طور پر ایک کی نیچے رہ کر کے اس کو بھی ہم ضرب کر سکتے ہیں تو دو آٹھ سولہ دو چھے بارہ میں ایک ملانے پر یہ تیرہ دو ایک دو اور یہ تین دو تین چھے وہی جواب آ رہا ہے تو چھے ہزار تین سو چھتیس تو اشاریہ یہاں ایک مقام چھوڑ کر گیا اور یہاں پر بھی ایک مقام تو کل دو مقام کے بعد میں اشاریہ آئے گا یعنی تیرسٹھ اشاریہ تین چھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پر تین سوالات ہو گئے اب چوتھا سوال یہاں لیں گے ہم جو چوتھا سوال یہاں پر موجود ہے ایک اشاریہ تین ضرب تین اشاریہ ایک تو یہاں پر بھی ہم بغیر اشاریہ کے ہی اس کو ضرب کریں گے تیرہ کو یکتیس سے ضرب کریں گے تو تیرہ ایک کتنا ہوگا تیرہ کا پاڑا پڑھیں گے تیرہ کا پاڑا ایک تک پڑھیں گے تو تیرہ ایک تیرہ تین انچالیس انچالیس میں ایک ملانے پر یہ کتنا ہوگا چالیس ہوگا چار سو تین ہوگا تو یہاں پر بھی اشاریہ کا ایک مقام ہے اور یہاں پر بھی ایک تو کل دو مقام کے بعد میں اشاریہ یعنی چار اشاریہ سیفر تین نیکسٹ جو پانچوں سوال ہے یہاں پر موجود ہے سیفر اشاریہ پانچ ضرب سیفر اشاریہ سیفر پانچ تو دونوں جانب بھی پانچ موجود ہے تو اس کو ہم پانچ لیں گے اس کو بھی پانچ لیں گے تو پانچ پانچ پچیس ہوگا اب اشاریہ کا یہاں ایک مقام کے بعد اشاریہ اور یہاں پر دو مقام تو کل کتنے مقام ہو گئے تین مقام تو دو مقام ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک مقام کے لیے ہم سیفر لگائیں گے اور اشاریہ یہاں پر آئے گا تو اس کا جو حاصل ضرب ہوگا سیفر اشاریہ سیفر دو پانچ تو اس طرح سے یہاں پر پانچ سوالات کو ہم نے حل کیا جو بقیہ سوالات ہیں ان کو آگے حل کریں گے تو پانچ سوال کے اب تک ہم نے پانچ سوالات کو حل کیے ہیں تو بقیہ جو پانچ سوالات کو اس پیج میں ہم حل کریں گے نیکس جو چھٹا سوال ہے تو گیارہ اشاریہ دو ضرب سیفر اشاریہ ایک پانچ تو یہاں پر ہم اس کو بغیر اشاریہ کے لیں گے تو ایک سو بارہ ہوگا اور یہ پندرہ ہوگا تو پندرہ کا پہاڑا ہم پڑھیں گے یہاں پر تو پندرہ کو اگر ہم دو سے ضرب کرتے ہیں تو پندرہ دو تیس ہوگا اور یہ حاصلی کے تین ہم یہاں پر دیں گے پندرہ ایک پندرہ پندرہ میں تین ملانے پر یہ اٹھارہ ہوگا اور یہ حاصلے کا ایک اوپر دیں گے تو پندرہ ایک پندرہ پندرہ میں ایک ملانے پر کتنا ہوگا یہ سولہ تو سولہ سو اسی ہوگا تو اشاریہ کے یہاں پر ایک مقام اور یہاں پر دو تو کل تین مقام تو سیدھے طرف سے ہم تین مقام گریں گے ایک دو اور تین تو اشاریہ یہاں پر آئے گا یعنی ایک اشاریہ چھے آٹھ سیفر تو یہ چھٹے سوال کا حل ہے نیکسٹ جو ساتویں سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو ایک اشاریہ سیفر ساتھ ضرب سیفر اشاریہ سیفر دو تو بغیر اشاریہ کے یہ ایک سو ساتھ ہوگا اور اس کو ہم دو لیں گے تو دو سے ایک سو ساتھ کو ضرب کریں گے تو دو ساتھ چودہ یہ حاصلہ ایک یہاں پر آئے گا دو سیفر سیفر ایک کا ایک اور یہ دو ایک دو تو یہ کتنا ہوا دو سو چودہ تو یہاں پر اشاریہ کے دو مقام ہے اور یہاں پر بھی دو مقام تو کل کتنے مقام ہو گئے چار مقام تو ہمارے پاس کتنے مقام ہیں ایک دو اور یہ تین تو ہم چوتھے مقام کے لیے سیفر لیں گے اور اشاریہ کو یہاں پر لگائیں گے تو یہ کتنا ہو رہا ہے سیفر اشاریہ سی فر دو ایک چار تو یہ ساتھویں سوال کا حاصل ضرب ہے نیکسٹ جو آٹھوہ سوال ہے آٹھوہ سوال یہاں پر موجود ہے تو دس اشاریہ سی فر پانچ ضرب ایک اشاریہ سی فر پانچ تو اس کو ہم کتنا لیں گے بغیر اشاریہ کے یہ کتنا ہوگا ایک ہزار پانچ ہوگا اور یہ کتنا ہوگا ایک سو پانچ ہوگا اب ایک سو پانچ کو اور ایک ہزار پانچ کو ہم ضرب کریں گے پہلے پانچ کا پہاڑا لیں گے ایک سو پانچ کا پہاڑا بھی ہم پڑ سکتے ہیں مگر پانچ کا پہاڑا ہم لیں گے تو پانچ پانچ پچیس ہوگا پانچ سی فر سی فر دو کا دو پانچ سی فر سی فر پانچ ایک پانچ ایک مقام یہاں پر ہم چھوڑیں گے تو یہ صیفر پانچ صیفر 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 اور یہ صیفر اب یہاں پر ہم دو مقام کو چھوڑیں گے تو پانچ ایک پانچ ایک صیفر صیفر ایک صیفر صیفر ایک 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 تو کل کتنا ہو رہا ہے یہاں پر پانچ دو پانچ پانچ صیفر ایک سب کو جمع کرنے پر کتنا رہا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو پچیس ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو پچیس تو اشاریہ کے یہاں دو مقام ہے اور یہاں پر دو مقام تو کل چار مقام کے بعد ہمیں اشاریہ دینا ہے تو ایک دو تین چار تو یہاں پر آئے گا دس اشاریہ پانچ پانچ دو پانچ تو یہ آٹویں سوال کا حل ہے اب نیکس جو نوہ سوال ہے یہاں پر موجود ہے تو ایک سو ایک اشاریہ سی فر ایک ضرب سی فر اشاریہ سی فر ایک ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ نوہ سوال ہے تو یہاں پر بغیر اشاریہ کے کتنا ہوگا یہ اکاہی دائی سو ہزار دس ہزار ایک سو ایک کو ایک سے اگر ہم ضرب کریں گے تو یہ دس ہزار ایک سو ایک ہی ہوگا اب اشاریہ کے یہاں پر دو اور یہاں پر دو تو کل چار مقام کے بعد اشاریہ تو ایک دو تین چار تو یہاں پر اشاریہ آئے گا تو ایک اشاریہ سی فر ایک سی فر ایک تو اس طرح سے یہ نوہ سوال کا حل ہے نیکسٹ جو آخری سوال ہے یعنی دسمہ سوال تو دسمہ سوال کو ہم یہاں پر لیں گے تو یہ کتنا ہے سو اشاریہ سی فر ایک ضرب ایک اشاریہ ایک تو اس کو ہم یہ کتنا ہوگا دس ہزار ایک کو اگر ہم گیارہ سے ضرب کرتے ہیں تو یہ گیارہ ایک اس کو ہم گیارہ لیں گے بغیر اشاریہ کے یہ گیارہ ہوگا تو گیارہ ایک گیارہ گیارہ سی فر سی فر اور ایک کا ایک ہوگا اسی طرح سے گیارہ سی فر سی فر گیارہ سی فر سی فر اور گیارہ ایک گیارہ تو ایک لاکھ دس ہزار گیارہ ہوگا تو اشاریہ کے یہاں پر دو اور یہاں پر ایک مقام تو کل تین مقام کے بعد میں اشاریہ آئے گا ایک دو اور یہ تین یہاں پر اشاریہ آئے گا تو ایک سو دس اشاریہ سی فر ایک ایک تو اس طرح سے یہاں پر یہ پانچوں سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے ساتھ ہی مشک نمبر دو اشاریہ چھے بھی یہیں پر مکمل ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ سبق کا گیاروہ پارٹ تھا جو کہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوست احباب میں اپنے سہلیوں میں خاص کر ساتھیوں اور آٹھی جماعت کے طلبہ میں تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو سے استفادہ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر ہونے والی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں تینکس فور ووچنگ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ